بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ سب کو ویلکم آج جو میں ریسپی لے کر آئی ہوں میں بنا رہی ہوں ماش کی دال اور یہ بہت مزیقی بنتی ہے ہم بلکل جو اسے ڈھابے پر بنتی ہیں نا ویسے لیکن میں تڑکا والی بناوں گی امید آپ کو پسند آئے گی اپنی ریسپی آپ سے شیئر کرنے سے پہلے میں آپ سے کہوں گی کہ آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دے تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اور دعا میں مجھے یاد رکھیں تو چلیں پھر سب سے پہلے ہم آپ کو اس کے انگریڈینٹس بتاتے ہیں کہ ماش کی دال میں میں کیا کیا چیزیں یوز کروں گی جی یہ ہیں ماش کی دال کے انگریڈینٹس سمپل سی انگریڈینٹس ہیں اور بہت جھٹ پٹ ہماری یہ دال بن جائے گی ماش کی دال ہمیشہ میں بوائل کر کے بناتی ہوں اور اس کو میں بوائل کر لوں گی یہ تقریباً ڈیڑھ کپ ماش کی دال ہے ڈیڑھ کپ ماش کی دال یہ چھ سات سبت مرچے لی ہیں میں نے اس میں یہ ریڈ والی بھی ہے اور یہ اچھی لگتی ہے ہم اس میں یوز کریں گے دو ٹماتر ہم اس میں کٹ کے ڈالیں گے اور ایک آنے کا چمچ میرے پاس ہے ٹماتر کا پیسٹ وہ ہم ڈالیں گے یہ ایک پورا بنچ پلیسن کا چھیل کر کٹ کر ڈالیں گے باریک چوب کر کے اور پیاز بھی ہم باریک چوب کر کے ڈالیں گے اور دہی اس میں سے ہم تقریباً ایک کپ یوز کریں گے یہ ہیں اس کے انگریڈنس اور جو نمک مرچے ہیں وہ تو آپ کو پتا ہے میں ساتھ ساتھ بتاتی ہوں تو چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں ماش کی دال ڈھابا سٹائل ماش کی دال کو میں نے بوائل کر لیا اور اس کا پانی میں نے چھان لیا ماش کی دال کا جو پانی ہے نا وہ میں یوز نہیں کرتی اس کو میں سٹینر میں سٹین کر لیتی ہوں پانی دال نکال لیتی ہوں وہ پانی پھین دیتی ہوں یہ پیاز لے لی میں نے ایک آپ کو دکھائی تھی اور ایک کپ میں نے اس میں آئل ڈال دیا یہ تھوڑی سی ہلکی سی گلابی ہو جائے گی پھر میں اس میں چھوڑا سی گلابی ہو جائے پھر اور ہنگ بھی ڈال دیں گے ساتھ بھی پیاز تھوڑی سی ہو گئی اب اس میں یہ میں ڈال دوں ادرک لیسن چاپ کیا ہوا اور ہنگ یہ ہے ہنگ تھوڑا سا اس کا کلر چاہیے تو ہم اس میں ڈال دیں گے ٹیمارٹر کارٹ کے پیاز کا کلر دیکھیں کتنا خوبصورت آ گیا اس میں میں ڈال دوں گے یہ دو چھوٹی لائچی تھوڑا سا سابت دیرہ کھوشپو کے لیے اس کو کڑ کڑا لیں گے تھوڑا سا ہم اور اور دال کو میں نے تھوڑا سا نامک ڈال کے بوائل کیا ہے اور اپنے کخناتر کارٹ کے ڈالے ہیں اور بہر کو کھانے کے چمج میں سمیں دال جائیں گے تمہارٹر کا خوبصورت کھوڑا سا ملککہ پلاؤں medشاہ ملککہ پلاؤں ملککہ پلاؤں پسا ہوا دھنیا گھنا ہوا پسا ہوا دھنیا قوتی لال مچ ایک اور تھوڑی سی ہم پسی ہوئے لال مچ راہ لیں یہ میری گھر کی پسی ہوئے ہیں اس لیے تیز ہوا اسی اور نا پسا زیرہ سابر زیرہ ڈالا ہے اس لیے میں نے اس میں تھوڑا ڈالا ہے نمک خسری رائے کا نمک خسر نمک خسر تیز کے ساب سے نمک خسر نمک خسر سوڑا سا پانی مسالہ نہ جلیں مسالہ بھون گیا اب اس میں دال دوں گی میں دال حلدی نہیں ہوں اس کی میں نے مسالہ بھون گیا اب اس میں دال دوں گی میں یہ دال یہ میں نے سٹینر میں ڈالتے ہیں اس کو تھوڑا سا بھول لیں گے اور اب اس میں ہم ڈال دیں گے دہی تھوڑی سی بھول لیں گے بھول لیں گے سبت مرچے پہلے اس میں لائے کے لائے دہی کھینٹ کر اگری بھول چار کھانے کے چاہمچے اگری بھول لائے کے لائے کے لائے کے لائے کے لائے میں تھوڑی سی ملائی کے لائے کے لائے میں جو یہ ایک کھانے کا چمچ اس میں میں ڈال دیں ہوں دودھ کی بلائی تاوی فریش اچھے سے مکس کر دیں گے تھوڑا سمیں اس میں ڈودھ ڈال دوں ہی گرم نیم گرم دودھ ہے وہ ڈال دیں گے تھوڑا سمیں اس میں ڈودھ ڈال دیا فریش اور بس اس کو میں صرف ایک دو منٹ کے لئے دم لگا دوں گی صرف ایک دنیت کیونکہ دان ہمارے بلکل پرپیکٹ گلی دیا ہے یہ میں نے اس میں گرم مسالہ اور سبردنیا ڈال دیا یہ بلکل ریڈی اور اس کا فلیم کر دیا ہے میں نے آف صرف ہم اس کو فلیم آف کرنے کے بعد دو تین منٹ رکھیں گے اور پھر ہم اس کو سرب کر دیں گے یہ دیکھیں الحمدللہ ماش کی ڈال کتنا خوبصورت کلر ریڈی اس میں میں نے ہلڈی یوز نہیں کی ماش کی ڈال نہیں کیونکہ کچھ ڈھابے والے ہیں وہ ہلڈی یوز نہیں کرتے اس سے اس ٹائے سے میں نے بنائی ہے تو اب اس کو ہم کرتے ہیں سرب سرب موسیقی 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 یہ ریڈ ڈرین چیلیز اس سے ہم اس کو بھانش کر رہے ہیں امید ہے آپ کو میری اس پاسند آئے گی اور آپ اس اپنی گھر میں ضرور پرائی کیجئے گا کامنٹ کر کے مجھے ضرور بتائے گا کیسی لگی اور دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اوکے جی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ